بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام اب اس دوا کی تفصیلی علامات پیش خدمت ہیں یہ دوا شدید علامات کی وجہ سے نہایت آسانی سے پہچانی جا سکتی ہے شدید بچینی دماغی اور جسمانی جب تک جسم میں طاقت رہتی ہے مریض متواتر حرکت کرتا رہتا ہے اور جب طاقت جواب دے جاتی ہے تو جسم مردہ سا پڑا ہوتا ہے لیکن دماغی بچینی بدستور قائم ہوتی ہے شدید اور یک دم کمزوری اور نکاہت کے ذرا سی حرکت سے انتہائی کمزوری کا احساس ہوتا ہے اور مریض اپنی اس یک دم پیدا ہونے والی حالت پر حیران رہ جاتا ہے قویت حیات ڈوبتی ہوئی معلوم ہوتی ہے شدید نہ بھجنے والی پیاس جو بار بار پیدا ہوتی ہے مریض صرف گھونٹ بڑ پانی پیتا ہے گویا کہ صرف مو اور حلق تار کرنا چاہتا ہے پیاس گھونٹ سرد پانی کے لیے ہوتی ہے لیکن سرد پانی مردے کی تکالیف کو تیز کر دیتا ہے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مریض تھوڑا تھوڑا پانی پیتا ہے تاکہ سرد پانی بھی ملتا رہے اور تکلیف بھی نہ بھڑے سردی اور سرد جنسے تمام تکالیف بھر جاتی ہیں اور گرمی اور گرمشیہ سے تمام تکالیف میں افاقہ ہوتا ہے چنانچہ دردیں جو کہ جلندار ہوتی ہیں ان کو ٹکور کرنے سے رام ملتا ہے جلند اور جلند تمام جسم میں آگ لگی ہوتی ہے جو گرمی سے بجھتی ہے گرم کمرہ گرم ہوا گرم ٹکور سے جلند کو رام جسم سرد ارسینک کا حملہ مریض پر آدھی رات کے بعد ایک سے تین بجے تک اور دوپہر کے بعد بارہ سے دو بجے تک ہوتا ہے آدھی رات کے بعد کا حملہ زیادہ نمائی ہے بارہ بجے رات کے بعد مریض لیٹ نہیں سکتا اٹھ کر بیٹھنا پڑتا ہے کیونکہ دم گھٹتا ہے خوف موت کا خوف اکیلے رہنے سے خوف اندھیلے کا خوف چوروں کا خوف سوزش والے عزا جل کرنے سرنے لگ جاتے ہیں تمام اخراجات شدید بدبودار اور تضابی یعنی جلندار اور چھیلنے والے آئس کریم برف کا پانی پھل دمباکو چبانے اور شراب کے بعد اثرات سوجنے خصوصاً پاؤں پر دورہ دار امراض کھانے پینے کے بعد بیک وقت کیا اور دست پکھانے کے بعد شدید کمزوری جتنی تکلیف شدید اسی نسبت سے جملہ علامات شدید خصوصاً تشویش بے آرامی اور موت کا خوف ان سب علامات میں دعا بہت مفید ہے اب تک کے لئے اتنا ہی ہیں اندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ اور موت کیا خرد دیا اور موت کیا گے اندہ آپ کو بے دیویوشنہ دیویوشنہ موسیقی